بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کر رہے ہیں ٹیم کی فزیکس اور اس کا یورن نمبر ہے فورٹین تو فورٹین میں جو امپورٹنس نمیریکلز ہیں جو پیپر کے حوالے سے زیادہ اور بار بار آرہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں اور اس میں سے ہم آرہے پہلے چار کے بعد اب قیسن نمبر سیون نمیریکل نمبر سیون اور نمیریکل نمبر ایٹ ہے جو ہم اب کمپلیٹ کریں گے سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں ایک لیکٹرک بلگ is marked with 220 ورڈ اور آگے 100 وارڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو گیورن ڈیٹا ہے اس میں جو چیزیں دی ہیں ہم سا ست لکھ لیتے ہیں گیورن ڈیٹا ہمارے پاس پہلے ورڈ ہے وی اٹس ایک پل کتنا ہے 240 ورڈ اور 100 وارڈ ہے تو جو پاور ہے وہ کتنی ہے پاور ہمارے پاس 100 وارڈ ہے نیسٹریہ فائنڈ دا ریجسٹنس آف دی فیلیمنٹ آپ لوگ نے فیلیمنٹ کی ریجسٹنس فائنڈ کرنی ہے آر ہم فائنڈ کریں گے آف دی بلگ بلگ کی اگر روز جو بلگ ہے وہ پانچ گھنٹے استعمال ہو رہا ہے تو ٹائم کیا ہے اس کا ٹائم ہے اس کا فائنڈ آر انہ منت ایک بہنڈے میں روز پانچ گھنٹے استعمال ہو رہا ہے یعنی کہ تیس دن پھر کنٹرے گھنٹے بنتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں 30 days ان آر یہ ہمارا پاس جو تیس دنوں کا ہر روز پانچ پانچ گھنٹے لگ رہا ہے تو فائنڈ فیفٹین آر ایک سو پچاس گھنٹے بنے گے تیس دنوں کے اندر اور تقریب بلگ گھنڈ کے ادھر پانچ چھے گھنٹے ہی رات کو اس نوال کیے جاتے ہیں باقی سارا دینا آف رہتے ہیں فائنڈ نا انرڈی ان کلو وارٹ اور آپ لوگوں نے فائنڈ کیا کر دی ہے ایک ہے انرڈی جو کلو وارٹ میں یا کہتے کسی نے وارٹ نہیں ہے بلکہ کلو وارٹ ہے اور آرز کنزیوم بائی دا بھلا 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 ایک مہینے بے یہ فائیو آرز ڈیلی ہم یہ ٹائم اس کا فائیو آرز یہ لکھ لیا ہم نے پہلے ڈیلی جو روزانہ یوز کر رہا ہوں کتنے ہیں وہ فائیو گھنٹے ہیں پھر کیا کرتا ہے بائی دا بھلا 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 ایک مہینے بے 30 دیز ایک مہینے بے کتنے دن ہوتے ہیں 30 دیز میں کتنے آرز ہو جائیں گے 150 آرز ہو جائیں گے تو ہمیں دو چیزیں فائنٹ کرنے پڑی ایک ریجسٹرز اور ایک ہم انلٹی فائنٹ کریں گے کلو وارٹ آور میں تو پہلے ہم لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو ریجسٹرز کے لیے فارمولا کیا استعمال کیا جاتا ہے جی جس میں پی ایک 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 سکیر اور آر اور آئے سکیر کس کے ایک ایک ہوتا ہے جی وی اوار آر کا سکیر اور ساتھ آر ویسے کا پہلے ہم اس کا فارمولا کمپلیٹ کھا لیتے ہیں پی ایک سکیر کیا آجے گا وی سکیر اور دوروں کا سپرائیڈ سکیر کھول دیا آر سکیر اور آگے آر آر کے ساتھ کیا ہو جائے گا کینسل باقی بچا کیا پی اٹس ایکول وی سکیر اور آر آر اب ان کی ویلیو کیا کریں گے ہم اب ویلیو پٹ کریں گے پی کی ویلیو کتنی ہے ہنڈرڈ وی کی ویلیو کتنی ہے دو ہنڈرڈ ٹوٹی اور اس کا ساتھ سکیر اور ڈوائیڈ کیا ہے آر آر فائنڈ کرنا ہے اس لیے آر ڈوائیڈ ہے دوسری طرف آ کر ملٹیپلائی کا یہ ٹو ہنڈرڈ ٹوٹی کا ہم سکیر اوپن کریں گے تو یہ فور ٹوٹی ایٹ تھوزنڈ فور ہنڈرڈ یہ ہنڈرڈ جو ادھر ملٹیپلائی کا ہے ادھر آ کر کس کا مجھے گا ڈوائیڈ کا اور اب ہمارے پاس یہ دو ویلیو کینسل اور جسنس کتنی آگے گی فور ہنڈرڈ ایٹی فور ریجسٹرز کے بعد کس کی باری ہے ہمارے پاس ہم نے انرجی کلو وارٹ آور میں فائنڈ کر دی ہے تو اس کا فارمولہ ای ایٹس ایکوال پاور پاور ہم وارٹ میں لیتے ہیں اور ساتھ اس کا ٹائم اور اگر کلو وارٹ میں ہے تو ڈوائیڈ وان تھاؤزنڈ ای پاور کتنی ہے وہی وان ہنڈرڈ ٹائم کتنا ہے وان فیفٹی آرز دوائیڈ کیا ہے تو اس کا مطلب ہمارے پاس یہ ٹو زیرو اس کے ایک ساتھ انرجی کتنی آگے انرجی ہمارے پاس فیفٹین اور وہ کس میں تھی کلو وارٹ کلو وارٹ کے اندر لیں جی یہ ہمارے پاس اس کا ریکوائیڈ آنسن ہے جی سمجھ آگے ہی ہے نیکس جو ایمپورٹن کوئیسن ہے ایک ان کنڈینسنٹ لائٹ بلو ویڈ آف نائنٹی فائیو اوہم تو ہمارے پاس جو ان کنڈینسنٹ لائٹ ہے اس کی ریجسسنس کتنی دی ہے ہمارے پاس جو گیون ڈیٹا ریجسسنس is ایک ویڈ نائنٹی فائیو اوہم is لیبول وان فیفٹی وارٹ تو یہ اس کی جو پاور ہے وہ کتنی ہے کتنے وارٹ کا ہے جی وان فیفٹی وارٹ کا is this بلو سرکٹ explain with calculation calculation given data ہمارے پاس یہ مجھے complete نہیں لگ رہا ہے question کو complete آگے ہے is this 150 is this ball of circuit explain is this ball of circuit تو یہ اس پہ کچھ چیز miss ہوئی ہے جی اس میں یہ تھوڑا س miss ہوئا تھا جس میں یہ is this ball of design for use in a 120 volt circuit r 220 circuit تو کہتے ہیں یہ بتائیں کہ یہ جو 95 جس میں resistance ہے اور جو ہمارے پاس ball of 150 وارٹ کا ہے تو یہ ہمارے پاس جو 120 وارٹ کا ہے یا 220 وارٹ کا ہے تو یہ ہم confirm کرنا ہے کہ اس میں V1 دیا ہے 120 وارٹ کہتا کیا یہ ہے یا V2 دیا ہے 220 وارٹ کہتا ہے اب دونوں میں کون سی آپ چلاتا ہے یہ کتنے وارٹ کا ہے تو ہم V ہی فائنڈ کرنا ہے فارمولا ہمیں پتا ہے کہ P is equal to کس کے ہے P is equal to 20 square over R کے جو ہم پیچھے پڑا بھی ہے 20 square over R کے اس میں ہم value put کریں P کی کتنی value ہے 150 V کی value کتنی ہے وہ ہم find کریں R کی value کتنی ہے 95 95 with the divide کے اور دوسری side پہ آ کر وہ کس کا ہو جائے گا multiply کا اب ہم اس کو calculator کی مدل سے multiply کر لیتے ہیں 95 multiply 150 تو یہ آجے گا 14 250 V square تو ہم کے دوسری V find کرنا ہے اس وجہ سے ہم اس کا کیا لے لیں گے ہم لے لیں square root یہ ہم لیا square root اور square root لینے کے بعد اس کے ساتھ کینسل یہ 109.37 its mean 120 volt تو انہوں نے یہ پوچھا تھا یہ کون سے volt پہ آتا ہے تو یہ آتا ہے 120 volt کے اندر یہ بلو پایا جاتا سمجھ آگئی ہے complete نہیں